موسیقی ہیلو ای برون آپ کو سواگت ہے اس یوٹیوب چینل پر اور آج میں اکسپلین کرنے والا ہوں گو جو و سی سکونہ کا مانگا کا فائٹ اور اس فائٹ کو جاننے سے پہلے آپ کو کچھ بیسک آئیڈیا ہونا ضروری ہے اس فائٹ کے پہلے کیا کیا ہوا ہے تو میں نے آپ کو کچھ بیسک باتیں بتا دیئے ہیں اس کے بارے میں تو آئی میں نے ٹائم خراب کی شٹو کہتے ہیں اس ویڈیو کو تو سب سے پہلے میں آپ کو کچھ بتا دوں جو کہ آپ کو اس ویڈیو میں جاننا ہے جروری ہے کہ سکونہ نے اپنے نینٹین سنگرز کو کنسیوم کر لیا ہے اور سکونہ سوچتا ہے کہ جو ایک سنگر بچا ہوا ہے اسے گو جو نے چھپا کر رکھا ہوا ہے کیونکہ گو جو نہیں چاہتا تھا کہ ایٹا ڈوری پر سکونہ اپنا فل کنٹرول کر لے اور سکونہ ابھی میگومی کے سریر میں ہے تو گو جو اور سکونہ تاہی کرتے ہیں کہ وہ یہ فائٹ 24 ڈیسیمبر کو کریں گے اور پوری جو جو سو سائٹی اس فائٹ کے لیے ریڈی رہتی ہے اور یہ فائٹ کو ٹی وی پر دکھایا بھی جاتا ہے اور فائٹ سے پہلے ہی اس چیز نے 5 بلین ین کا دھندہ کر لیا تھا اور اس فائٹ سے پہلے گو جو کیوٹا کہیں چیزے بیریئر بنانے کو کہتا ہے تو جب فائٹ سٹارٹ ہوتا ہے گو جو سب سے پہلے اپنا ہالو پرپل کا یوز کلتا ہے جس سے سکونہ کو بہت زیادہ چھوٹ تو نہیں لگتا لیکن اگل بگل کی بہت ساری بلڈنگ بڑھ جاتی ہے کیوٹا کا ہی چیزے کے بیریئر کے کارن سکونہ نے اس اٹیک کو پہلے سے سمجھ نہیں پایا تھا سکونہ واپس آتا ہے دونوں میں پھر سے فائٹ سٹارٹ ہوتا ہے اور اس پر سکونہ گو جو پر بھاری پڑھا تھا یہاں پر ہم ایکسپلین کیا جاتا ہے کہ سکونہ گو جو پر ہاتھوں سے حملہ کر پا رہا تھا کیونکہ اس کے پاس ایک ڈومین ایمپلیفیکیشن نام کا ٹیکنیک تھا جس سے سکونہ اپنا اصلی پاؤر کو یوز نہیں کر پا رہا تھا لیکن گو جو بھی اپنا پاؤر کو یوز نہیں کر پا رہا تھا جس سے کہ گو جو اور سکونہ کو ہاتھوں سے لڑائی کرنا پڑھا تھا اور اس فائٹ کے کارن وہاں پر بہت زیادہ تباہی ہو رہا تھا اور سبھی لوگیں سوچ رہے تھے کہ ہاتھوں سے کپکت لڑائی کرتے رہیں گے کیونکہ سب کو دیکھنا تھا ڈومین ایکسپینشن سکونہ کے ڈومین کا نام تھا ملولینٹ سٹائن اور گو جو کا ڈومین کا نام ہے ان لیمٹیڈ وائڈ میں آپ کو بتا دوں کہ سکونہ کا جو ڈومین ہے اس کا کوئی بھی بیریئر نہیں ہے یا ایسا ہے کہ بینہ بوٹل کے پانی کو سٹور کرنا اور جس نے بھی اپنا ڈومین کو پہلے ایکسپینڈ کیا وہ اس فائٹ کو جیت سکتا تھا وہاں پر لوگ کہتے ہیں کہ گو جو اپنا کرسٹ انرجی کا اتنا زیادہ اچھا سی use کرتا ہے کیونکہ بہت زیادہ کرسٹ انرجی بچا لیتا ہے تو یوتا کہتا ہے گو جو سے زیادہ میرے پاس کرس انرجی ہے اور مجھ سے بھی بہت زیادہ سکونہ کے پاس کرس انرجی ہے اسی لئے یہ فائٹ بہت دیو تک چلنے والی ہے اس کے بعد دونوں پھر ایکساتھ ڈومین ایکسپینشن کرتے ہیں اب دونوں کا ڈومین ایکسپینشن ایک دوسرے کو کینسل کرنے لگتا ہے سکونہ کا جو ڈومین تھا اس کا رینج بہت زیادہ تھا اور اس سے ہوا یہ کہ گو جو کے ڈومین پر باہت سے پریس پر پڑھنے لگتا ہے اور اس سے گو جو کا ڈومین ٹوٹ جاتا ہے اس کے بعد سکونہ لگتار گو جو پر حملہ کرنے لگتا ہے جسی کہ گو جو کو بہت جالر چھوٹ لگتا ہے اور گو جو اپنے ویورس کرس ٹیکنیک کا use کر کر اور اگر کسی کا ڈومین ٹوٹ جاتا ہے تو وہ پچھ دیر کے لیے اپنا فل پوٹینشیل کا جو اینروجی ہوتا ہے اس کو use نہیں کر سکتا اور ایسا ہی گو جو کے ساتھ ہو رہا تھا سکونہ کا جو ڈومین ہے اس میں barrier نہیں ہے لیکن پھر بھی گو جو وہاں سے بھاگ نہیں سکتا کیونکہ وہ اپنا پورا پاور use نہیں کر سکتا اور سکونہ کا speed بھی بہت زیادہ تھا اور سکونہ گو جو پر کافی حملہ کیے جا رہا تھا لیکن گو جو بھی اس سے بچ بچ کر اپنا reverse curse technique کا use کر کر خود کو تھوڑا تھوڑا ہیل کر رہا تھا اس کے بعد گو جو ایک simple domain بناتا ہے جسے کی وہ سکونہ سے صرف تھوڑے دیر کے لیے بچ سکتا تھا اور خود کو ہیل کر سکتا تھا اور ان سب میں گو جو صرف تھوڑے دیر کے لیے سب سے بچ سکتا تھا لیکن اگر ایک بار یہ simple domain خاتوں ہوتا اس کے بعد کیا ہوتا سب ہی لوگ دیکھتے ہیں کہ گو جو خود کو ہیل اپ نہیں کر رہا تھا اس simple domain میں گو جو اپنا reverse curse technique کا use نہیں کر رہا تھا سب ہی لوگ سوچتے ہیں کہ کیا گو جو کا curse energy ختم ہو رہا ہے اس کے بعد اچانک سے گو جو سکنہ کے اوپر چھڑ جاتا ہے اور اس کے بعد وہ اپنا reversal rate کا use کر کر سکنہ پر کافی زیادہ حملہ کرتا ہے جس سے کی سکنہ کا جو shrine ہے یعنی کہ اس کا جو domain ہے وہ بھی ٹوٹ جاتا ہے اور اس میں گو جو ایک ایسا چیز کر رہا تھا جس سے آج تک کسی نے نہیں کیا تھا وہ خود کو ہیل نہ کر کر اپنے curse energy کو ٹھیک کر رہا تھا تاکہ اس سکنہ کی اس domain سے باہر نکل سکے اور گو جو کا full power واپس آ جاتا ہے اور پھر سکنہ اپنا domain expansion کرتا ہے اور گو جو بھی اپنا domain expansion واپس سے کرتا ہے دیکھ ایک domain اندر سے جتنا زیادہ مجبوت ہوتا ہے باہر سے اتنا ہی زیادہ کمجور ہوتا ہے اور پچھل باگ گو جو کا جو domain تھا اس پر باہر سے pressure پڑھنے کے کارن وہ ٹوٹ گیا تھا اور اسی کو دماغ میں رکھتے ہوئے گو جو نے اس بار اپنا domain کو باہر سے جادہ strong بنایا اور اندر سے کمجور بنایا اور اس بار گو جو کا domain کافی اچھا تھا پچھلا بار سے اور دونوں فیل سفائٹ کارنے شٹارٹ کر دیتے ہیں اس بار گو جو نوٹیس کرتا ہے کہ سکنہ domain expansion کرنے کے ساتھ ساتھ domain amplification بھی کر رہا تھا گو جو اپنے domain سے کسی پر بھی حملہ کر سکتا تھا اس لئے سکنہ گو جو سے پیچھے سے چپک جاتا ہے تاکہ اس پر گو جو حملہ نہ کر پائے اس کے بعد سکنہ اپنے effective range کو focus کرتا ہے اور اپنے بھی domain کا condition کو وہ flip کر دیتا ہے اور گو جو کا domain پھر سے ٹوٹ جاتا ہے اس کے بعد سکنہ گو جو پر پھر سے کافی حملہ کرنے لگتا ہے اور گو جو کہتا ہے کہ اب میں ایک ایسا technique کا استعمال کرنے والا ہوں جس سے میں نے اپنے بچپن میں سیکھا تھا اس کے بعد پھر میں بتایا جاتا ہے falling blossom emotion کے بارے میں جو کہ ایک secret curse technique ہے اور یہ صرف 3 big family میں ہی transfer ہوا ہے اور یہ ایک طرح کا ایسا technique ہے جس سے کہ domain کو repel کیا جا سکے یعنی کہ جب سکنہ گو جو پر حملہ کرے گا تو جو اس کا attack ہوگا وہ repel ہو جائے گا وہ 100% تو repel نہیں ہوگا لیکن اس سے گو جو کو تھوڑا time ملے گا یہ اس لئے کام کرے گا کیونکہ سکنہ کا جو attack ہے simple physical attacks ہے گو جو پھر سے اپنا domain expansion کرتا ہے اور سبھی لوگ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہو سکتا ہے گو جو اس بار سکنہ کہ domain سے بھی زیادہ بڑا domain بنائے گا تاکہ وہ ٹوٹ نہ سکے اور سکنہ کی domain کو cover کر سکے لیکن domain جتنا زیادہ بڑا ہوتا ہے وہ اتنا ہی زیادہ کمجور ہوتا جاتا ہے گو جو ایک بہت چھوٹا سا domain بناتا ہے ایک football کے سائز کا domain بہا سے جتنا چھوٹا دکھتا ہے اندر سے اتنا چھوٹا نہیں ہوتا ہے وہ اندر سے کافی بڑا ہوتا ہے اس کے بعد سکنہ بھی اپنے domain کو کافی چھوٹا کرتا ہے تاکہ اس کا impact بڑھ سکے اور اس بار سکنہ اپنے ہاتھوں سے حملہ کر کر گو جو کے domain کو پھر سے ٹوڑ دیتا ہے سبھی کو لگتا ہے کہ گو جو اس بار پکا نہیں بچے گا لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ سکنہ کا domain ٹوٹ جاتا ہے یہ ہوتا اس لیے ہے کہ جتنے دیر میں سکنہ گو جو پر حملہ کر رہا اس کے domain کو ٹوڑنے کے لیے وہ جو اس سمیں سکنہ پر بہت زیادہ حملہ کرتا ہے جس سے کہ سکنہ کا حالت کافی خراب ہو جاتا ہے اور اپنے وہ domain کو maintain نہیں کر پاتا ہے جس سے کہ سکنہ کا domain ٹوٹ جاتا ہے پھر دونوں واپس سے fight کرنا اسٹارٹ کرتے ہیں اور گو جو کو آتا تھا اپنا curse technique کو واپس سے ٹھیک کرنا اور سکنہ گو جو کو دیکھ کر سیکھ جاتا ہے کیسے اپنا curse energy کو ٹھیک کیا جاتا ہے گو جو سوچ رہا ہوتا ہے کہ سکنہ نے ابھی تک میگومی کے 10 shadow technique کا use کیوں نہیں کیا ہے وہ دونوں فیر سے ٹھیک ہوتے ہیں اور پھر سے domain expansion کرتے ہیں اور گو جو پھر سے سکنہ پر اتنا زیادہ اپنے ہاتھوں سے وار کرتا ہے کہ اس کا domain تو ٹوٹ ہی جاتا ہے اور سکنہ کا domain بھی ٹوٹ جاتا ہے اور اس پر گو جو نے اتنا زیادہ حملہ کیا تھا کہ سکنہ کا آدھا چہرہ گائب ہو گیا تھا دونوں فیر سے اپنا domain expansion کرتے ہیں لیکن یوتا وہاں پر کہتا ہے کہ اس بار گو جو نے 0.01 second پہلے سکنہ سے اپنا domain expansion کیا ہے سکنہ کو اپنا چوٹ بھی ٹھیک کرنا تھا اور domain expansion بھی کرنا تھا اس سے ہوتا یہ ہے کہ گو جو کا جو domain ہوتا ہے وہ سکنہ کے domain پر بھاری پڑتا ہے اور سکنہ کو اس بار چوٹ لگتا ہے اور اس بار domain کا fight 2 minute 40 second کے لیے چلتا ہے اور اس بار سکنہ کا domain ٹوٹ جاتا ہے سب کو لگتا ہے کہ گو جو اب اس fight کو جیت چکا ہے گو جو سکنہ کو ختم کرنے والا ہی ہوتا ہے اور تب ہی سکنہ مہور راگا کو سامنے لاتا ہے جو کی میگومی کا ہے اس کے بعد گو جو مہور راگا کو ختم کرنے جاتا ہے لیکن مہور راگا اس domain میں adapt کر چکا تھا اس کے قارن گو جو کو مہور راگا کو ختم کرنے میں بہت دکت آنے والی تھی اور تب تک سکنہ بھی خود کو ٹک کر لے گا اور پھر ہمیں بتایا جاتا ہے کہ سکنہ شروع سے ہی گو جو کا جو domain ہے unlimited wide اس کا حملہ سکنہ پر نہیں لگ رہا تھا نہ ہی مہور راگا پر اس سارا کا سارا attack میگومی کی soul میں ڈال دیا رہا تھا اسے سکنہ نے یعنی جس کے سریر پر سکنہ نے قبضہ کیا ہوا ہے سکنہ مہور راگا کو واپس shadows میں بھیج دیتا ہے اور ہمیں بتایا جاتا ہے کہ سکنہ domain amplification کے بجائے 10 shadows technique کا use کر کر سارا attack میگومی کی soul میں ڈال دیا تھا گو جو فیل سے اپنا domain expansion کرنے والا ہوتا ہے اور اس پار اس کے ناک سے خون بیہ جاتا ہے سکنہ کہتا ہے کہ گو جو کرش energy کا use کر کر اپنے brain کو destroy کر رہا ہے اور ہی ورسٹ کرش technique کا use کر اسے ٹھیک کر رہا ہے جو کی ٹھیک کرنا اتنا آسان نہیں ہے گو جو نے ابھی تک پانچ پار domain expansion کیا ہے اور اگر اب وہ all domain expansion کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ختم ہو جائے گا سکنہ کہتا ہے کہ اگر تم نے ایک واہ واہ domain expansion کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو تم ختم ہو جاؤ گے یا پھر تمہارا جو domain expansion ہوگا وہ کافی زیادہ کمجور ہوگا سکنہ پھر اپنا domain expansion کرنے والا ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اس بارے میں اپنے domain میں barrier بھی لگاؤں گا تاکہ تم وہاں سے بھاگ نہ سکو جیسے ہی سکنہ اپنا domain expansion کرتا ہے اس کے ایک آنکھ اور ناکھ سے خون بیہ جاتا ہے کیونکہ unlimited وائٹ میں گومی کے سول کو لگا تھا لیکن سکنہ بھی اس کے domain میں 10 سکنڈ کے لیے فسا ہوا تھا اور 10 سکنڈ میں ہی گوزو نے اس پر اتنا زیادہ حملہ کیا تھا کہ اس کا بھی brain بہت زیادہ destroy ہو چکا تھا اور اب دونوں domain expansion نہیں کر پاتے ہیں اور اس کے بعد گوزو سکنہ کو ایک پنچ مارتا ہے اور وہاں پر لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ کیسے گوزو جب پنچ مارتا ہے تو وہ اپنے ہاتھوں کو کش انرجی سے بھر لیتا ہے اور گلو کی مدد سے اسے cover بھی کرتا ہے وہ دونوں fight کرتے رہتے ہیں اور building ٹوٹتے رہتا ہے گوزو جتنا بھی building کا ٹوٹا ہوا ٹکرا رہتا ہے اسے اکھٹا کر کر سکنہ کو اس میں crust کرنے کی کوسس کرتا ہے لیکن سکنہ اسے بچ جاتا ہے پھر گوزو اپنا clone بناتا ہے اور سکنہ پر حملہ کرنے والا ہوتا ہے سکنہ اصلی والے گوزو کو پہنچان لیتا ہے اور اس کا پنچ بلوک کر کر گوزو پر حملہ کرتا ہے اس کے بعد سکنہ کے سر پر جو رنگ ہوتا ہے وہ گھومتا ہے گوزو سوچ رہا ہوتا ہے کہ جب بھی سکنہ اپنا domain amplification کرتا ہے اس کا رنگ کالا ہو جاتا ہے پھر میں بتایا جاتا ہے کہ سکنہ کو گوزو کا unlimited wide adapt کرنے کے لیے اس کا رنگ کو بہت بار گھومنا پڑے گا یعنی کہ اگر attack کم جور ہو تو ایک بارے میں ہی وہ adapt کر لے گا لیکن گوزو کا attack بہت ہی جاتا strong ہے اس لیے اس کے رنگ کو بہت بار گھومنا پڑے گا گوزو کہتا ہے کہ تمہارا رنگ ایک بار گھوم چکا ہے اور اگر یہ تین بار اور گھومے گا تو میرا infinity تم adapt کر جاؤگے اور پھر مہور آگا آئے گا اور گوزو کو اب اسے ہرانا ہوگا تین بار رنگ گھومنے سے پہلے اور گوزو اس سے fight کرتا ہے تو thank you اس ویڈیو میں صرف اتنا ہی اگلی ویڈیو میں میں پھر سی ملوں گا موسیقی